اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے قیسر خانون سے پوچھیں گے کہ جو ہم پیچھلے ویڈیو میں جو ہے ایک جگہ گئے تھے وہاں پرانا کندرات تھے مطلب ہندو سیویلیزیشن وہاں رہتے تھے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا وہ واقعی میں کندرات ہے یا نہیں ہے یا لوگوں کا مطلب جھوٹا اپواہ فلا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ بات ہے کندرات بھی ہے پہلے سے موجود ہندو کا کندرات تو نہیں ہے یہ کرسٹن ہیسائی کا کندرات ہیسائی اور کندرات موجود ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہاں پر سونا موجود ہے یہاں پتھروں کا ڈے رہے ہیں اس کے پیچھے نیچے جو سونا دباؤ ہے یہ صحیح بات ہے یا غلط مجھے تو نہیں لگ رہے چھوٹے یہ جو تاریخ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب سترہ سو سال پرانا ہے مطلب یہاں لوگ رہتے تھے واقعی میں یہاں رہتے تھے یہاں لوگ تو رہتے تھے یہاں پر جیسے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں ڈاکی یا نیچے اس کا درباؤ ہے یہ جو ہندو کے پاس جو بوکس ہوتی ہے مطلب ان میں سے مطلب یہ بتائے جا رہا ہے کہ ان کے اندر لکھا ہے کہ یہاں سونا ہے یہاں بھوٹیں مطلب قیمتی جو زیورات ہیں وہ یہاں پر ہے اس کے پاس بوکس ہے اس کو بتا ہوگا نا ہمارے پاس تو بوکس نہیں ہے جو یہاں پر سڑک ہونے جا رہا ہے مطلب اوپر ٹوما کہہ رہی ہے کہ یہاں جو ہے بہت سے مطلب قدرتی مادنیاں یہ کہاں نہیں وہاں یہاں نہیں یہاں ہے یہ جو بلیک پتر موجود ہے وہاں پر جو بھاڑ دی کیا اس کے قیمت زیادہ ہوتی ہے ہے کہ مطلب سارے پتر کے قیمت ہے یہ سنگی مرمر کا یہ بلیک پتر یہ دوسرے جو ہے سمرود اسے بولتے ہیں وہاں موجود ہے وہ اس پہاڑوں میں ہوگا اس پہاڑوں میں موجود ہے ضرور اچھا بلوجستان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بلوجستان میں بہت سے مادنیاں بکر چکے ہیں تقریباً دو سو مل یا ملینڈر جو ہے وہاں سعودی عربیا انویسٹ کر رہی ہے اگر وہاں یہاں بھی ایسا نکل گیا تو کیا آپ کے ایک ایک حالی کے پاکستان ترخی کرے گا یا نہیں جی جی کیوں نہیں کرے گا ترخی کرے گا ضرور کرے گا یہاں پر کچھ ایسا نکل جائے جیسا کہ یہ زمرود میں نے بتایا آپ کو پہلے اگر یہ نکل جائے تو یہ سب سے قیمت ہی بتا ہے آپ کا کیا خیالے کے لیے یہاں کیا ہوگا مطلب کچھ مل جائے گا یا نہیں یہ ضرور ملے گا زمرود بھی ہے اس پہاڑ میں ابھی اس کا مقصد ہے ابھی اس کا مقصد ہے کہ پتر نکالنا ہے بلیک پتر مطلب ماربل کے لیے شو پیس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے ارادہ اس کے علاوہ تو ان کا ارادہ نہیں ہے لیکن ارادہ تو ہے نا اس لیے جا رہا ہے اوپر رونڈ بانوار ایس لیے بلکل بہت اس جگہ موجود ایک برک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ نکچ تو ضرور ہے کچھ نکچ گڑڑ ہے اگر نکل گیا تو پاکستان کا بہت بڑا فیادہ ہو گا اس میں پاکستان کا بھی پیدا ہوگا اللہ کے کے بڑا فیادہ ہوگا یہ علاقہ بھی اوپر چلا جائے گا یہ بات بھی ہے اور یہاں جو چینیز آیا ہے مطلب وہاں چینیز کمی کام کر رہے پاکستان میں وہ جو مطلب ہماری علاقے میں موجود ہے اس دبا آپ کا کیا ہے لیکن انہوں نے کچھ بڑا کام کیا ہے جی جی پاکستان کے لئے تو یہی بڑا کام ہے ہمارے علاقے میں جو ہے چینیز جو موجود ہے انہوں نے بڑا کام کی ہے مطلب کچھ بڑے فتت نکال رہے ہیں اللہ کے کے لئے تو کچھ بڑا کام نہیں کیا لیکن ملک کے لئے کر رہا ہے کام نا وہ پیسہ دیں